بسم اللہ الرحمن الرحیم جوپس کی اعلان کیا گیا ہے اس کی مکمل تفصیلات کیا ہیں اگر آپ لوگوں کی تعلیم کم سے کم میٹرک ہے تو آپ لوگ پاکستان ائر فورس کی جوب کے لیے اپلائی کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی پورے پاکستان سے تو یہ ساری معلومات میں آپ لوگوں سے اپنی اس ویڈیو میں شیئر کروں گا اور کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اس جوب کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے دوستو جوب پر اپلائی کرنے کا طریقہ میں آپ لوگوں سے اپنی اس ویڈیو میں شیئر کروں گا اس لیے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے یہی ریکوست کروں گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز آپ ڈیلی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اور all notification کو لازمی کلک کریں تاکہ job سے related تمام information سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ جائیں اور آپ بہ آسانی job کے لئے apply کر سکیں آپ لوگ اپنے کسی بھی browser میں جائیں گے اور اس browser میں جا کر آپ لوگ ہماری website کا نام type کر سکتے ہیں جیسا کہ میں ہمیشہ ہی google کو use کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی یہی میں prefer کروں گا کہ آپ لوگ بھی google کو ہی choose کیا کریں google میں آیا میں نے google میں آنے کے بعد میں نے لکھا jobs روزانہ j o b s r o z a n a spelling check کر لیجئے گا دوستو job روزانہ type کرنا ہے اور آپ نے اس کو search کر لینا ہے جیسے ہی job روزانہ type کریں گے اور اس کو search کریں گے تو google میں سب سے اوپر ہماری site کا نام آ جائے گا آپ لوگوں نے ہماری site کے نام کے اوپر click کر لینا ہے job روزانہ کے اوپر جیسے ہی آپ job روزانہ کے اوپر click کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے ہماری site open ہو جائے گی تو دوستو اس site کے اوپر آپ لوگ دیکھ سکیں گے یہ بہت ساری jobs موجود ہیں جو کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پاکستان year force job 2021 اب 2021 کی برتیاں شروع ہو چکی ہیں 2020 کا جو سال تھا وہ گزر چکا ہے 2020 کا سال کیسا رہا کیسا نہیں رہا نوکریاں ملی یا نہیں ملی امید کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو نوکری نہیں ملی سال 2021 کے لیے میں بھی آپ لوگوں کے لیے بہت کوشش کروں گا آپ لوگوں کو ساری information دوں گا اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس مقصد میں کامیاب بھی کرے پاکستان year force job 2021 آپ لوگ job کے first title کے اوپر click کر لیجئے گا جیسے کہ میں click کر رہا ہوں یہ open نہیں ہو رہا اس کا ایک عسام سا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس کو click کر کے رکھیں گے اور آپ اس کو کر سکتے ہیں open in new chrome tab تو جیسے ہی دوستو آپ اس کو open in new chrome tab کریں گے تو آپ کے سامنے اس job سے متعلق جو تفسیری معلومات ہوں گی یہ ساری معلومات آپ کے سامنے آ جائیں گی اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے تمام معلومات کو اچھی طریقے سے پڑھ لینا ہے یہ پاکستانی air force related تمام informations ہے سارا introduction ہے اور اس کے بعد یہاں پر کیا موجود ہے کہ پی ای ایف کی jobs ہیں ایرو ٹریڈز وغیرہ کی جو jobs ہوتی ہیں اس طرح کی ان کی category ہے یہ میں ساری آپ لوگوں سے share ابھی کر دیتا ہوں jobs جو ہیں یہ دوہزار اکیس کی نیو بھرتی ہے اور ہر طرح کی job کے لیے آپ ڈیلی میری ویب سائٹ جو ہے وہ jobs روزانہ وہ سرچ کر سکتے ہیں jobs کی announce rate تیس بارہ دوہزار اکیس تیس بارہ دوہزار بیس یہ دوہزار بیس کو کی گئی تھی یہ مجھ سے غلطی سے دوہزار اکیس لکھا گیا اصل میں وہ نیچے بھی دوہزار اکیس لکھ رہا تھا یہ میں ابھی آپ لوگوں کو بالکل ایڈ کر کے change کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا بات بات اوقات اتنی چھوٹی موٹی mistakes جو ہیں یہ ہو جاتی ہیں اس کو ذرا سا آپ لوگ خود بھی سمجھ جائے کریں کہ دوہزار اکیس تو ابھی آیا نہیں ہے تو jobs کی announce date جو ہے وہ کیسے ہی کس میں ہو سکتی ہے یہ میں نے ابھی ادھر سے change کر دیا میں آپ کو ابھی ادھر سے page جو ہے اپنا refresh بھی کر کے دکھا دیتا ہوں یہ آپ لوگ page refresh ہو چکا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو میری جانب سے غلطی تھی وہ غلطی میں نے ختم کر دی دیکھیں جی apply کرنے کی جو last date ہے وہ تیرہ ایک دوہزار اکیس ہے male اور female دونوں ہی apply کر سکتے ہیں matrix لے کر master degree والے apply کر سکتے ہیں پورے پاکستان کی jobs ہیں خواہ آپ کا تعلق کسی بھی صوبے کسی بھی تحصیل کسی بھی زلے سے ہو آپ لوگ اس job کے لیے بہت سانی apply کر سکیں گے پورے پاکستان کی نوکریاں ہیں عمر کی 18 سے لے کر 22 سال ہے government کی jobs ہیں زبردست قسم کی jobs ہیں facilities بہت زبردست ہیں بہت زبردست ادارہ ہے پاکستان کا فضائی ادارہ بھی جس کو کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ہم لوگ نے apply online کرنا ہے تو apply online کیسے کریں گے یہ سارے شہروں کے نام یہاں پر موجود ہیں ملتان لاہور راولپنڈی کوئٹا بہاولپور حضراباد فیصلباد میاں والی دیلہ اسماعیل خان سکھر اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کراچی بھی ہے لاہور بھی ہے کوئٹا بھی ہے یہاں سے آپ لوگ apply کر سکتے ہیں اب اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ apply اس job کے لیے کریں گے تو کریں گے کیسے job پر apply کرنے کا طریقہ دوستو بالکل online ہوگا online کرنے کے لیے online apply کرنے کے لیے اوپر بھی link موجود ہے آپ لوگ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں میں اس link کو دوستو یہاں سے copy کر لیتا ہوں کہ link کہاں گیا ہمارے پاس ابھی میں نے link آپ کو دکھایا بھی تھا میں اس link کو یہاں سے copy کروں گا آپ بھی اس link کو یہاں سے copy کر لیجئے گا یہ تو کچھ اور ہی copy ہو رہا ہے آپ اس link کو جو ہے وہ یہاں تک اس کو copy کر سکتے ہیں جیسا کہ میں اس کو copy کر رہا ہوں یہ دو لائنیں ہو رہی ہیں لیکن ہم نے صرف اس کی یہ کہاں چلا گیا بھائی جیسے کہ یہ نظر آ رہا ہے نا ہم صرف اس link کو copy کریں گے یہ link ہمارے پاس copy ہو چکا جیسے ہی یہ link ہمارے پاس copy ہو جائے گا تو آپ لوگ اپنے browser میں آئیں گے browser میں آ کر آپ لوگوں نے اس link کو وہاں پر دوستو paste کر دینا ہے جیسے ہی میں نے link کو paste کیا اور میں نے اس کو search کیا تو جیسے ہی دوستو میں link کو search کر رہا ہوں تو آپ کے سامنے موجود ہے پاکستان ائر فورس کی ایسی side جہاں پر آپ لوگ آ کر job کے لیے مطلب آپ کا جو وہ ہے وہ سمارٹ کارڈ ہونا چاہیئے بلکل ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے انہوں نے اس بات کو prefer کیا کہ ہمارا جو ID کارڈ ہے وہ بلکل ٹھیک انہوں نے کہا اب اس کے بعد ہے یہاں سیکشن سینٹر دیکھ سکنے ہیں انٹرو دیکھ سکنے ہیں ہم کیریئر اپورچونٹیز میں آپ لوگ آ جائیں گے کیریئر اپورچونٹیز میں آپ لوگ جیسے ہی آئیں گے اس کے بعد اس طرح کا کوئی page اگر آپ کے سامنے open ہوگا تو یہاں سے آپ لوگ دیکھیں گے یہ میں میں نہیں ہوں تو یہاں سے نہیں آرہا کیریئر اپورچونٹیز ہیں ہوم ہے سیلیکشن سینٹر ہے کونٹیکٹ ہے گیلریز ہے issb.com ہے یہ ساری کی ساری انفرمیشنز ہیں یہ کیریئر.com ہے اور اس کے بعد یہاں کہیں پر اس کا جو ہوگا وہ آپ لوگ کلک کریں گے یہ شام تک اپلوڈ ہو جائے گا اس کا آن لائن کرنے کا فارم اس کا بلکل اوپر ہی آ جائے گا آپ لوگ بات آنی جو ہے وہ آن لائن اپلائی کر سکیں گے اگر آپ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آئے گا تو آپ لوگ مجھ سے کونٹیکٹ کر لیجئے گا انسٹرہ کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں آ کر آپ لوگ مجھ سے کسی بھی قسم کا مسئلہ جو ہے وہ پوچھ لگتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا ڈیلی اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ڈیلی میری ویب سائٹ جو ہے جوب درزانہ وہ بھی سرچ کر لیا کریں میرا یوٹیوب چینل ہے جوب درزانہ وہ بھی سرچ کر لیا کریں انشاءاللہ تعالی بہت جلد حاضر ہوں گا ایک اور اچھی تھی جوب کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ تیکھیں